اسلام علیکم جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے آپ کے چپٹر نمبر ایٹ کا سیمپل مشین کا تو جو آپ کا فرس لونگوستر مدتا ہے وہ آپ کا کے ویل ایکسل کیا ہے اور ان کی اپلیکیشنز کیا ہے ٹھیک ہے تو نمبر ون آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا میں آپ کو آئی ریٹ بھی کر دیتا ہوں کہ ویل ہمارے پاس کیا ہوتا ہے ایک بلکل سی مشین ہوتی ہے جو ٹرن کرتے ہیں یعنی کہ جو گھومتے ہیں جس طرح یہ ویل ہے اور یہ کیا کرتا ہے گھومتا ہے ٹھیک ہے تو ویل آپ کے سیمپل مشین ہے جو کیا کرتا ہے گھومتی ہے اور ایکسل کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو دو ویلز ہوتے ہیں نا ان کو آپس میں جوئن کرنے کے لیے درمیان میں ایک شافٹ یوز کی جاتی ہے یعنی کہ ایک یہ ویل ہے اور ایک یہ ویل ہے ان کے درمیان میں شافٹ ہوتے ہیں جن دونوں کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے تو اس کا ہم بولتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے ایکسل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ گور کرو اس ڈیاگرام ہے تو جو آپ کا ویل ہوتا ہے اس کا ڈائیمیٹر کا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور جو آپ کا ایکسل ہے اس کا ڈائیمیٹر کا ہوتا ہے بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے تو یہ ہی بتا رہا ہے کہ آپ کے ویل کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور آپ کے ایکسل کا ڈائیمیٹر کا ہوتا ہے کم ہوتا ہے پھر وہ کہہ رہا ہے small force is applied to the wheel which can move a large load attached to the axle ٹھیک ہے کہ آپ کا کرتے ہو آپ کے پاس جو wheel ہے یہ آپ کے پاس wheel ہے یہ excel ہے یہاں پہ کوئی بھی چیز آپ لٹکائی ہوئی ہے تو آپ wheel کے اوپر جب force لگاتے ہو تو force transfer ہوتی ہے excel میں تو اس سے آپ large بڑے بڑے جو loads ہیں ان کو بھی آسانی سے اٹھا سکتے ہو پھر اس کی اپلیکیشنز آتی ہیں تو اپلیکیشن بلکل لاس پر آپ کو 3 اپلیکیشنز اس کی نظر آ رہی ہوں گی نمبر ون ہے when we apply force at the wheel and it can be used to lift heavy loads کہ آپ نے اگر بڑے بڑے loads اٹھانے ہو آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے ٹرکس وغیرہ میں جو بڑا بڑا سمان میں وزنی سمان اٹھا رہے ہوتے ہیں انہوں نے اوپر ایک wheel لگایا ہوتا ہے جو گھوم رہا ہوتا ہے اس طرح ہے when we apply force at the axle then it can it will be able to change the direction of the wheel as well as the increase or decrease the speed جس طرح آپ کی گاڑیوں کے سٹریرنگز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے ذریعہ آپ کیا کرتے ہو اپنے گاڑیوں کی ڈریکشنز بھی چینج کرتے ہو آپ کی بائسیکلز میں پیڈل ہوتے ہیں ان کے ذریعہ آپ ان کی سپیڈ بھی کنٹرول کرتے ہو ٹھیک ہے اور آخری چیز ہے wheel and axle are used in tap handles ٹھیک ہے آپ کے نلکے وغیرہ کے جو ہینڈل ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں آپ کی بائسیکلز میں ہوتے ہیں اور آپ کے کار کے سٹریرنگز بھی ہوتے ہیں تو یہ آپ کا لوگ قوصن تھا باقی دیکھو پروبلم ہو تو آپ لوگ پوچھ لیجئے گا